ریلیٹیڈ میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں تو خواتین اس لیے نہیں بتاتی ہیں کہ وہ تو وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ بتا نہیں شاید کسی عورت نے کو غلط کام کیا تو اس کی وجہ سے اس کو بریس کرنگ سکتا ہے اب یہ اتنی ایک جائلانہ بات ہے کینسر جو ہے وہ ایمیون سسٹم کی ایک بیماری ہے ہمارے جسم میں جو سیلز ہیں وہ بنتے رہتے ہیں اور ختم ہوتے رہتے ہیں اگر یہ جو سیلز ہیں ان کا بننا اور ختم ہونا جو ہے یہ انکنٹرولڈ ہو جائے تو وہ ایک ٹیومر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور وہ جو ٹیومر ہے وہ باڈی کے کسی بھی وائٹل پارٹ پہ جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے تو وہ خواتین میں زیادہ تر بریس پہ کرتا ہے مردوں میں وہ لنگ پہ لیور پہ تو اس کو ایسی چیزوں سے جوڑنا جو بالکل دکیا نوسی باتیں جو ہیں تو جو ایسیو دیکھنے میں آیا ہے بریس کانسر سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ انفرچنیٹلی اس کو ایک میٹیکل اور ہیلتھ ایسیو سے زیادہ ایک ویمن سیکشوالیٹی کے ساتھ اس کو زیادہ جوڑا جوڑ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیبو جو ہے وہ اس پہ بھی اور بلکہ اس پہ تو میں نے بڑی دردناک سٹوری سنی ویمن اف ڈاکٹرز جو جے پی ایم سی میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے جب ڈایگنوز کر کے ہزبن کو بتایا کیونکہ ایسی کوئی فیملی تھی جو دراز علاقوں سے آتے ہیں اور ہزبن کو بتا دیا کہ تمہاری بیگم کو یہ ڈایگنوز ہوا ہے کچھ عرصے تک جب انہوں نے کانٹاک نہیں کیا کافی دن گزر گئے تو دکٹر ہرسیلپ شی فیلت سمتھنگ باوٹ دو ویمن اور انہوں نے کال کیا تو خاتون نے کہا کہ اس نے تو مجھے بتایا ہی نہیں اور وہ ہزبن نے اس لیے نہیں بتایا پراببلی جو بعد میں آیا ہو سکتا اس میں کچھ چیزیں miss کر رہی ہوں اور یقیناً miss کر رہی ہوں گی میں صرف آپ کو اس کا کرکس بتا رہی ہوں کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور میں دوسری شادی کر لوں گا سو ہمارے ایسے ایسے آئیڈیاز ہیں اور ایسی ایسی پلاننگ ہیں اور دماغ ایسی ایسی جگہ پر جاتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بالکل جی اور جبکہ جو بریس کینسر ہے اس پر کیمپین کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ واحد کینسر ہے جو باقی جو کینسر ہے وہ باڈی کے اندر ڈیویلپ کرتے ہیں وہ ایکسی ڈینٹلی اگر ڈیگنوز ہو جائے تو ہو جائے ورنہ وہ بڑے لیٹر سٹیج پر ڈیگنوز ہوتے ہیں بریس کینسر جو ہے کیونکہ اس کے سمٹم سارے ایکسٹرنل ہیں اور جو ایکسٹرنل سمٹمز ہیں ان سے یہ ڈیگنوز ہو جاتا ہے اور ڈیگنوز ہو جائے اگر جیسے فر اگزامپل ایک لمب شروع ہوا ہے وہ بلکل اگر ارلی سٹیج پر ہے تو وہ ایک سمپل سرجری جو ہے وہ اس سے بلکل ہو جائے لیکن جو جو وہ لیٹ ہوتا جاتا ہے وہ پھیلتا جاتا ہے وہ پھر سرجری کے ساتھ جو ہے وہ کیمو بھی پھر انوال ہو جاتی ہے پھر ریڈیشن بھی انوال ہو جاتی ہے اب یہ چیزیں جو ہیں یہ پینفل بھی ہیں اور پھر پھر ایکسپنسیو بھی ہیں تو یہ جو سارا فوکس ہے پینک ربن کیمپین کا وہ اسی بات پہ ہے کہ ہم اپنی خواتین جو ہیں ان کو یہ بتائیں کہ انہوں نے ارلی ڈیگنوز جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں ہمیں بہت ساری کالز آتی ہیں اس میں خواتین کو بیسک سمٹمز پتا ہوتے ہیں مکر وہ بہت اوائیڈ بھی کرتے ہیں ایک ایسیو میں کچھ دیکھا ہے کہ وہ انڈر آم میں پہلے کوئی لامپ ہوتا ہے انڈر آم میں اس کو لامپ ہوا ہم لوگ کام کی دوران بات کر رہے تھے اور میں نے اس سے کہا کہ why don't you go and see the doctor تو سر چلی جاؤں گی کچھ نہیں ہے چلی جاؤں گی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن جب وہ گئی تو وہ ہی نکلا جس کے بارے میں پہلے صرف ایک خدشہ تھا اور وہ اس نے اس کو خود مطلب نہ اس کو پیسوں کا پرابلم تھا نہ اس کو آنے جانے کا پرابلم تھا نہ اس کو کسی اور چیز کا پرابلم تھا جو ہم ہم سمجھتے ہیں کہ جی فیملی پر دیپینڈنٹ ہوتی ہے خاتون تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہو جائے گا اوئنٹمنٹ لگا لیئے کھا لیا وہ کر لیا ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایوینچلی پھر وہ مجھے ایک سر لوگ کہتے ہیں نہیں جی تو لوگوں کو بڑا پتہ لگیا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ایکزامپل ہے اور وہی بات ہے اگر یہ جب اینیشل ہوا اگر اس وقت وہ جاتی ہی تو وہ اس وقت کی زیادہ ایزی ہوتا کہ اور تو اس کا ہو گیا اللہ کا شکر ہے لیکن اس کو جتنے کیموز سے گزرنا پڑا جتنے پین سے گزرنا پڑا کیونکہ اس میں آپ کا ہیئر لوس ہو جاتا ہے آپ کی باڈی چینج جاتی ہے کمپلیکشن میں فرق آ جاتا ہے موہ میں چھالے وہ بتاتی تھی ہمیں کہ جی میرے موہ میں چھالے اتنے زیادہ ہو گئے کیمو کی وجہ سے اس کا جو ریاکشن ہوتا ہے سو اتنی تکلیف اٹھانے کے بجائے اگر آپ پہلی ہی پتہ چل جائے اچھا ڈاکٹر مباشرہ اس حوالے سے کوئی ایسی چیز بینگ ڈاکٹر جو آپ سمجھتی ہو کہ خواتین کی awareness کے لیے بہت ضروری ہے سو پلیز وہ ہم سے شیئر کیجئے اچھا اس میں بھی بلکل جیسے ہم ناسترپتی میں کہتے ہیں یہ کانٹوم فزیکس جو ہم کرتے ہیں ڈاگنوزیشن اس میں بیسیکلی بھی سیڈ کہ یہ پیراسائیٹ ان بیکٹیریا ہے آپ کا ڈائیٹ پلیز ایکسرینی امپورٹن رول جیسے ہم اپنی گرین ویجیز نہیں لیتے ہیں بہت زیادہ یشوزیں ہیں ایون ان پاکستان ہم میٹ زیادہ انٹیک کرتے ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکز زیادہ لیتے ہیں لیٹ نائٹ ہم نے جاگنا ہے فزیکل ایکسرسائزز کچھ بھی نہیں ہے ویٹ لاؤس کے جہاں پہ بات آتی ہے وہ ایک تھرڈ ٹھنگ ہو جاتی ہے جب آپ فورٹی ففٹیز کے پہنچے جب آپ کو خیال آتا ہے یا ایون ارلی جو ڈائیگنوزیشن میں کافی ینگ لڑکیوں کے اب زیادہ ایشوز ہوتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ پولیسسٹک اووریز ہیں یا انڈکرونالوجی ایشوز ہوتے ہیں تو یہ سب ایک ریلیٹڈ ہے نمبر اون آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے نمبر ٹو جو آپ کو لینا چاہیے انیشیل سٹیج پہ وہ ہم نہیں لیتے ہیں یا اینی آف دا میکینیکل جیسے ہم کہتے ہیں کہ وائٹیمن منرلز کی کمی ہو گئی ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ڈی ٹوکسیفیکیشن پہ جاؤ اپنی باڈی کو کلنز کرو کافی لوگ میں پاس جیسے ویٹ لاؤس کی میری کلینک ہے تو اکثر یہ آتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سی سنسٹ ہو گئے میں کیا کروں میں نہیں کہا ایک سیلس ایزامنیشن ہوتا ہے ویٹ لاؤس اور اس طرح کی اور بہت سے پروسیجرز ہیں بہت سی ایسی عدویات ہیں جو خواتین کو بہتر بنانے کے لیے ان اینی سنس فزیکلی یا پھر ان کو پتلا کرنے کے لیے یا کوئی بھی ایسی میڈیسنس آویلیبل ہیں مارکٹ میں جو آپ جائیں اور کاؤنٹر پر آپ کو مل جاتی ہیں یا سوشل میڈیا پر انہوں نے نمبر دیا واہ ہے آپ بولیں تو وہ خاص کھا آپ کو مل جاتا ہے سفوف مل جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں کیا یہ بھی کبھی نہ کبھی آپ کے اس طرح کی کینسر میں اپنا پارٹ پلے کرتی ہیں بکیز یو رون نو کہ اس پروڈک میں کیا چیز ہے ٹھیکے اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ نچرل گرینز پہ جاؤ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جیسے ویجٹیبلز میں پالک بہت آسان سی چیز ہے آئین وائٹیمن سی وائٹیمن ڈی سب کچھ موجود ہے بٹ ہم کتنی دفعہ کھاتے سال میں ایک دفعہ یا مہینے میں اس میں بھی گوشت ہونے چاہیے پالک گوشت کا کامنیشن دالوں کا استعمال نہیں کرتے فش کا جیسے ہم پہلے ارلی بات کر رہے تھے جو جتنی پولٹری ہے that is all steroids so anything related even جب ہم multi vitamins لیتے ہیں اگر کوئی چیز سوٹ ہوگی تو continuation میں لینا چاہیے that's not right because آپ کو وہ kidney میں stones کرتے ہیں you have to be very careful کہ آپ کیا چیز اپنے ماؤت میں ڈال رہے ہیں especially جو young بچے ہوتے ہیں جو اب میں دیکھتی ہیں چھوٹے سے کاربونیٹیڈ ڈرینکس دے دیا that is wrong آپ نے آپ کو please اس میں initiate کریں جب آپ کا بچہ that is a bringing so بعد میں جا کے 16 یا 12 کہتا ہے 120 kilos weighting so you shouldn't be complain about it اور اس کے بعد اس کے اور بھی problems ہوتے ہیں so اب ہم 2004 سے ایک طرح سے آپ نے یہ شروع کیا اور اس کے بعد اب 2018 میں ہم prevail کر رہے ہیں اب تک تبدیلی کا تو آپ نے تھوڑا سا ہمیں جو آپ کی research ہے وہ بتایا لیکن اس کے علاوہ آپ لوگوں کا goal کیا ہے اب how do you see the overall picture یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہونا چاہیے اس میں کون کیا part پلے کر سکتا ہے دیکھیں ایک تو وہی ہے کہ جتنی زیادہ اس کے اوپر بات ہو اور جتنی زیادہ awareness اس پر کی جا سکے کیونکہ بھارہل ابھی بھی ہمیں یہ جو myths اور taboos ہیں اس کے around اس کو توڑنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ pink ribbon جو ہے وہ اب awareness کے ساتھ ساتھ پاکستان کیا اس میں فیسیلیٹی جیسے پہلے بھی ہم نے finance کی بات کی ہیلتھ کے بارے میں لوگ ہمارے ملک میں اس لیے بھی back foot پہ رہتے ہیں کہ ابھی کوئی بیماری پتہ چل گئی تو بہت سارے پیسے دینے پڑ جائیں گے so when you talk about this dedicated breast cancer hospital تو اس میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے ظاہر ہے کچھ ایسے ہوں گے جو پے کر سکتے ہوں گے کچھ چیزیں جو ہیں وہ on cost ہوں گی جو بالکل اور اگین اس میں بھی یہ ہے کہ جو نیٹی پیشنٹ ہیں ان کے لیے free چاہے وہ chemo ہو چاہے وہ radiation ہو چاہے surgery ہو وہ بالکل جو نیٹی پیشنٹ ہیں ان کے لیے free ہوگا اور ادر ویس جی یہ charity charity initiative ہے بالکل مقصد ہی اگین pink ribbon کا جو concept وہ تو یہ ہے کہ ہم ایک تو prevention پہ بات کر رہے ہیں early diagnosis پہ بات کریں اور early diagnosis کو زیادہ سے زیادہ عام کریں ٹھیک تاکہ وہ جو پھر later stage ہے جس پہ کہ expensive اور وہ ہو ہی نہ لیکن بہارال کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج کے دن بھی 70% جو patient turn out ہے وہ 3rd stage پہ مطلب کچھ ایسے ملک بھی ہیں دنیا میں جہاں پہ breast cancer پاکستان سے شاہد زیادہ ہے لیکن وہاں پہ جو mortality rate ہے وہ بہت کم ہے survival rate بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں unfortunately survival rate بہت کم اس لیے ہے کہ وہی بات ہے کہ اس کو بہت کم ہے ڈلے کر کے ڈلے کر کے ڈلے کر جاتے ہیں جہاں پہ بچے کے چانسز کام ہو جاتے ہیں دوسری جیسے ڈاکس صاحبہ بات کہہ رہی ہیں تھی لیٹس رسیرچ جو ہے یہ بتاتی ہے کہ 60% cancer پریونٹ کیا جا سکتا ہے لائف سٹائل سے بہت ایک بڑی ایک وہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیں جو breast cancer میں سب سے زیادہ ڈیشو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے جو سٹیروائیڈ والی چیزیں جو ہم مطلب چاہے ہم دودھ پی رہے ہیں جس میں جانور کو سٹیروائیڈ دیا جاتا ہے زیادہ دودھ لینے کے لئے چاہے ہم چکن کھا رہے ہیں جس میں سٹیروائیڈ ہے سٹیروائیڈ جو ہے اس کے پرابلم یہ ہے کہ سب ہومن اس کے لئے نقصان دیا ہے لیکن خاص طور پر یہ فیمیلز کے لئے یہ زیادہ نقصان دیا ہے اب اگر آپ یہ دیکھیں پچھلے دس پندرہ سال میں ہارمونل ایشوز خواتین میں جنرلی زیادہ ہونے لگے اور جو ہارمونل ایم بیلنس ہے وہ ایسٹروجن لیول اس کو افیکٹ کرتا ہے ایسٹروجن جو ہے وہ ڈریکٹلی لینکڈ ہے بریس کینسر کے ساتھ اور ایک اور چیز جو بڑی الامنگ ہے پاکستانی کانٹیکس میں جو بریس کینسر کا جو رسک ہے پوری دنیا میں وہ ایج کے ساتھ جو جو گلوبلی جو میڈن ایج ہے بریس کینسر کی وہ ففٹی ففٹی فائیو ہے ہم انفورچنیٹلی پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ینگ بچیاں اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال کی ایج میں بچیاں جو ہیں وہ ڈائگنوز ہو رہی ہیں بریس کینسر بلکل اور پاکستان کی جو میڈن ایج ہے وہ 30's میں ہے تو اگین یہ بڑا ایک alarming situation ہے اور بڑی unusual situation ہے اچھا میں اس میں ڈاکٹر صاحبہ ایک اور behavioral context میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں جیسے آپ نے میڈن ایج کی بات کیاں اسے ایج کی بات کی جب رڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہوگی بہت سے اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ گراجولی ماں باپ کی بچوں سے بڑی اچھی دوستی ہو رہی ہے بٹ ابھی بھی یہاں تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو شاید لڑکیاں اس طرح کی بات اپنے والدین سے کرنے میں یا والدہ سے کرنے میں بھی ججکتی ہیں یا نہیں بتاتی ہیں اور یہ جو گیپ آف کمیونکیشن ہے اس کا ریزولٹ پھر یہ آتا ہے کہ آپ ثرڈ سٹیج میں جا کے پہنچتے ہیں کینسر کی جیسے ہم فائیکو تیریپی میں کرتی ہیں تو کافی بچوں سے تو وہ بعد میں بات ہوتی ہے جب پیرنٹس سے یا مدرس سے جب میں بات کرتی ہوں تو آپ پہلے آئیں کانسلنگ کے لیے آپ کو زیادہ ضرورت ہے گھر کا ماحول پلیز ویری امپورٹن رول ہماری جتنی ینگ جنریشن ہے کچھ ایسا طبقہ ہے کہ ان کی تھوٹس سنی نہیں جاتی ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے جو بھی وہ جس طریقے سے وہ سوچتی ہیں خیال ہیں ان سارے خیالات کو یا جذبات سپریس کر دیا جاتا ہے یہ ایک نمبر نمبر وان چیز ہے دوسری چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو لوگ جو لوگ لانگ رن میں اگر ہم چائلڈوت دیکھیں تو بڑا ٹرامٹائز ہوتا ہے ان کا ماحول یعنی انٹروورٹ اندر ہی اندر اپنے خیالات رکھنا اندر ہی اندر سٹریس زیادہ یعنی ایکسٹریم لیول پہ بلڈ اپ کرنا اور کافی لڑکیاں اس ایج پہ جاکے سکسٹین ایٹین پہ جاکے کچھ نہ کچھ مسحپ ضرور ہوتے ہیں چاہے وہ فیزیکل ابیوز ہو چاہے وہ سیکشل ابیوز ہو ان دہ فیملی ہو یا آوٹسائید دہ فیملی ہو مگر مادرز پیرنٹس کا کیا کام ہے پروٹیکشن آپ نظر رکھیں یہ نہیں کہ اگر کوئی چائل آکے اپنا پروبلم کر رہا تو اس کو ڈسکارج کریں نہیں لوگ کیا کہیں گے یا وہ چچا ہے ہم یہ بات نہیں ڈسکس کرتے اس کو ادھر ہی دبا دو you're not supposed to be پھر اس کے بعد پروبلم بہت زیادہ بڑھ جائے گی anything towards the last جو آپ کہنا چاہے کیونکہ conclude کریں گے ہم اس سیگمنٹ کو جی بالکل بریس کی انسر اس کو ہمیں بیماری کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے جسم میں ہمیں اور بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ جو اس کو ہم نے ایک taboo بنایا ہے اور اس کو جو ومن سیکشوالٹی کے ساتھ اسوسیئیٹ کیا ہوا ہے اس میت کو ہمیں توٹنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا thank you so much آپ کا بھی شکریہ and wish you all the best for this pink ribbon and breast cancer hospital جو آپ نے ڈیڈیکیٹڈ hospital بنانے کی تھان رکھی ہے جیسے جیسے اس کے stages آگے بڑھیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی aware کریں تاکہ اس فورم سے ہم اپنے لوگوں کو aware کرتے رہیں ایک بریک آگیا ہے بریک کے بعد نیا سیگمنٹ نیا ٹاپک کچھ اور نئے مہمان stay with us